علم مجھے حاصل کر کے رفاعت کی سیڑھی چڑھنا کرتے ہیں اس کی رویئن کرتے ہیں ٹھیک ہے اوکے چلیں اس کو لکھنا سٹارٹ کریں سب سے پہلے کیا لکھنا ہے ہم نے علیف کیا لکھنا ہے علیف ٹھیک ہے اس کے بعد کیا لکھنا ہے علیف مد آ لیکن اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں پھر سے ہم نے علیف کے بعد پھر علیف لکھا لیکن جب ہم نے اس کے اوپر یہ مت لگا دی تو یہ کیا بن گیا علیف مد آ کیا بن گیا علیف مد آ ٹھیک ہے علیف مد آ تو اس کے بعد ہم نے کیا رائٹ کرنا ہے علیف مد آ کے بعد بچوں کیا آتا ہے بے ہاں جی کیا آتا ہے بے اور یہ دیکھیں سٹورٹ ساتھ جیسے کرتے ہیں ہم بے پے تے ٹے سے کو نا ایسے ہی رائٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کے ڈوٹس لگائیں گے یہ ہم سب کی جو مین جو ہے شکل وہ ایک ہی پہلے بنا لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے ڈوٹس لگاتے ٹھیک ہے سٹورٹس یہ دیکھیں میں نے ان کی تمام جو ہیں سیتہ کی جس کی مین شکل بنا لی ہے آج ہم کیا کریں گے ہم ان کے اب نکتے لگائیں گے ٹھیک ہے سٹورٹس اب ہم نے کرنا کیا ہے ہمارا ہم نے یہ دیکھیں سب کی ایک دو تین چار پانچ ہمارے پاس ہروپ ہیں ان کی سب کی جو مین شکل ہے وہ ایک ہی ہے اور صرف کیا ہے نکتوں کا ردو بدل جو کہ اب ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے بے کے نیچے ہوتا ہے ایک نکتہ ٹھیک ہے پے کے بعد تے کے ہوتے ہیں دو نکتے کہاں اوپر اس کے بعد تے کی ہوتی ہے چھوٹی تو ہیں کہاں یہاں اوپر اس کے بعد سے کے ہوتے ہیں تین نکتے اوپر یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے سٹورٹس بے پے تے ٹے سے ٹھیک ہے دیکھا آپ نے کتنی اسانے سے ہم نے بے سے لے کر سے تک کو رائٹ کیا اور ان کے نکتے لگا کر ہم نے ان کی جو ہے شکل واضح کر دی کہ یہ کیا بنے گا ایک نکتہ لگا کے تین نکتے لگا کے نیچے کیا بنے گیا اوپر دو نکتے لگا کر کیا بنے گا اسی طرح ہم نے تمام کو دیکھا ٹھیک ہے سٹورٹس ہم نے اب کو علیف سے دیکھر سے تک رائٹ کیا اب ہم کرتے ہیں جیم رائٹ ہاں جی آپ کریں میرے ساتھ ساتھ ایسے یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر لائن کو ٹچ کرتے ہوئے اس کو یہاں سہی راؤنڈ بنا کر یہاں ٹھیک ہے سٹورٹس ہم نے یہ جیم رائٹ کیا اب اس کا ہم نکتہ لگائیں گے کہاں اندر کہاں اندر کی جانب کتنے نکتے ایک جیم کے کتنے نکتے ہوتے ہیں ایک اور کہاں لگتا ہے وہ اندر ٹھیک ہے سٹورٹس کیا رائٹ کیا علیف علیف مت آ بے پے تے تے سے جیم تو سٹورٹس اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں ایک بار اس کے ساؤنڈ کی جو ہے وہ رویئن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیں میرے ساتھ اس کے ساؤنڈ کی رویئن کرتے ہیں علیف کہتا ہے آ آ بے کہتا ہے بے کہتا ہے پے کہتا ہے پے کہتا ہے تے کہتا ہے تے کہتا ہے سہ جین کہتا ہے جھ ٹھیک ہے سٹورٹس تو یہ تھی اس کی ساؤنڈ کی رویئن ہم نے اس کو لکھنا سکھا اور پڑھنا سکھا ٹھیک ہے اب ہم اس کے ساتھ ساتھ دوسرا question جو ہے وہ کرتے ہیں تو سٹورٹس آئیں ہم اب دوسرا question کرتے ہیں اور اس کو کیا کرنا ہے ہم نے جو ہمارے پاس جہاں پر تصویر ہیں یہ دی ہوئی ہم نے اس کی شروع کی آواز جو ہے وہ دیکھنی ہے اور اس کو لکھنا ہے basically ہم نے کرنا کیا ہے جو اس کا first letter ہے جیسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں اور اردو میں ہم کہتے ہیں پہلا heart لکھیں تو اسی طرح ہم نے اس کو کیا کرنا ہے دیکھنا ہے اس کا sound اچھا طریقے سے اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ sound کس سے بنتا ہے پھر ہم نے اس کو write کرنا ہے یہ دیکھیں students جیسے ہم نے یہاں پر علیف سے لے کر جین تک تمام ہم نے ہر روح کو لکھا ساتھ میں پڑا ٹھیک ہے اسی طرح ہم کیا کریں گے ان کو اس تصویر کو دیکھیں گے اور اس کی شروع کی آواز دیکھیں گے پھر اس کو لکھیں گے ٹھیک ہے students تو چلیں میرے ساتھ اس کو لکھنا سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس کس چیز کی پکچر بنی ہوئی ہے ٹوماٹر کی ٹھیک ہے کونسی بچوں ٹوماٹر کی تو ہم نے کیسے دیکھنا ہے اس کو تو اس کو دیکھنے کے لیے students آپ کو اچھے سے علیف سے جین تک ہی پہچان ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد ہی آپ یہ کر سکیں گے ٹھیک ہے تو students ٹوماٹر جو ہے اس کے شروع میں آواز آ رہی ہے ٹوماٹر یہ دیکھیں یہاں پر اس کی یہ ہاف شکل جو ہے یہ ٹوماٹر کی یہ دیکھیں ہاف شکل ٹ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ اس کو ہم کیا کہیں گے کہ ٹے کہتا ہے ٹوماٹر کی یہ دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے اب ٹے جو ہے وہ یہاں لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بنایا اس کے بعد یوں کیا یہاں سے کرتے ہوئے یوں ہم نے چھوٹی تویں write کر کے ٹے کو مکمل کر دیا اب کیا بنا یہ تصویر کی شروع کی آواز اس کی کیا ہے ٹے کہتا ہے ٹا ٹوماٹر ٹے کہتا ہے ٹا ٹوماٹر ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہاں پر بچوں یہ انار بنا ہوا ہے اور اس کے شروع میں یہاں پر نیچے یہ دیکھیں انار کو لکھا بھی ہوا ہے ٹھیک ہے انار کے شروع میں کسیز کی آواز آ رہی ہے انار ٹھیک ہے انار کے شروع میں کیا آواز آ رہی ہے کسیز کی آ آ کس کا ساؤنڈ ہے الیف کا جی سوڈنس کس کا ساؤنڈ ہے یہ الیف کا الیف کہتا ہے ا انار یہ دیکھیں یہاں پر جو انار لکھا ہوا ہے اس کے شروع میں بھی الیف آ رہا ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر الیف write کرنا ہے یہ ہم نے کیا write کیا الیف ٹھیک ہے کیا write کیا الیف ٹھیک ہے کیا دیکھا ہم نے الیف کہتا ہے ا انار ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر یہ دیکھیں بچوں کتنی بیاری سے ایک پنکی بنی ہوئے اس کو پنکھا بولیں گے ٹھیک ہے اور پنکھا پنکھے کے شروع میں کیا آ رہا ہے پ پنکھا پ کی آواز آ رہی ہے جی سٹوڈنٹس پا جو ہے وہ کس ہر کا ساؤنڈ ہے پے کا اور یہ دیکھیں یہ پے کا نیچے تین نکتے ہیں اس پنکھے کے شروع میں دیکھیں جو اس کی ہاپ شکل ہے اس کے تین نکتے یہاں پر موجود ہیں تو کیا پتہ چلا پ پنکھا اور پے کس کا ساؤنڈ ہے اس پے کا پے کہتا ہے پا پ پنکھا اب ہم کیا کریں گے پے write کریں گے جی سٹوڈنٹس پے یہ دیکھیں ہم نے کیا write کیا پے پے کہتا ہے پ پے کہتا ہے پ پ پنکھا ٹھیک ہے ٹے کہتا ہے ٹ ٹٹ مارٹر الیف کہتا ہے ا انار پے کہتا ہے پ پ پنکھا جی سٹوڈنٹس کیسے دیکھا ہم نے اس کو آپ بھی ایسے ہی میرے ساتھ ساتھ کیا کریں جیسے میں کام کرواتی ہوں اور اس کے بعد خود بھی practice کرنے کی کوشش کیا کریں تو سٹوڈنٹس جو بھی آپ کے پاس assessment sheet آتی ہے اس کے اوپر تقریباً یہی question ہوتے ہیں لیکن تھوڑا سا طریقے کا ان کا change ہوتا ہے جیسے کہ یہ تصاویر کی شروع کی آواز دکھنی ہے یہاں پر ہم نے کیا بنایا ٹے، الیف اور پے، ٹمارٹر، انار اور پنکھا سے آپ کے پاس جو آئیں گی assessment sheet اس کے پر دوسری تصاویر ہوں گی لیکن ہوں گی وہ الیف سے لے کر جیم تک ہی اس کی حرکہ ہے اس کے بعد آپ اس کو write کریں گے ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بڑے اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اب تک کہ الیف سے لے کر جیم تک ہم نے کیسے لکھنا ہے اور اس کو کیسے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور ان کے جو نکتے ہیں ان کو لگانے سے یہ شکل کیا سے کیا بن جاتی ہے مطلب بے ہے تو اس کے ساتھ ہی اگر ہم دو نکتے اور لگا دیں گے تو وہ پے بن جائے گا اور اگر نیچے سے ریز کر کے اوپر دو نکتے لگائیں گے تو وہ تے بن جائے گا اور اگر چھوٹی تویں لگائیں گے تو وہ تے بن جائے گا اور پھر اگر سارے نکتے ریز کر کے ہم اوپر کی جانب تین نکتے لگائیں گے تو وہ سے بن جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ تصویر کی شروع کی آواز جو ہم نے کیسے دیکھیے اور کیسے اس کو دونڈا اور لکھا ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس اللہ تعالیٰ آپ کا حامیوں ناصر رہے انشاءاللہ ہوتا اللہ ملاقات ہوگی اگلے لیکشن میں تب تک کے لیے اللہ حافظ